السلام علیکم بھائی آپ سب لوگ کیسے ہیں خرید سے ہیں اچھا بھائی آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ ٹائم رائٹ انویسٹمنٹ اوفیشل اور میں بھائی اس وقت کھڑا ہوں موزہ چک جلال الدین میں ٹھیک ہے اور اس وقت موزہ چک جلال الدین جو ہے یہ گرجہ روڈ یہ گرجہ روڈ پر بھی لگتا ہے اور چاکرہ پر بھی لگتا ہے چاکرہ سادہ روڈ سے یہ شروع ہوتا ہے اور گرجہ روڈ تک یہ موزہ ہے ابھی میں کھڑا ہوں دونوں کے سنٹر میں گرجہ روڈ اور چاکرہ سادہ روڈ کے سنٹر میں کھڑا ہوں ٹھیک ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی اور اچھا یہ ادھر ابھی جو ہے نا پلارٹ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں تین مرلے کا پلارٹ ہے اور ماشاءاللہ سے فرانٹ اس کا کافی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی گلی ہے اور سادہ روڈ پہ جانا ہو تو یہاں سے بائک پر لگتے ہیں تین سے چار منٹ اور اگر جانا ہو گرجہ روڈ نمبردار مارکیٹ تو تب بھی تقریباً آپ کے پانچ ایک منٹ لگیں گے اور پلارٹ کی بات کر لیں تو پلارٹ کی گلی کچھی ہے یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے بجلی کی بات کر لیں تو بجلی سرے سیدر موجود ہی نہیں ہے ٹھیک ہے قریب بھی جانا ہے لیکن اتنے بھی قریب نہیں ہے یہ اس سائیڈ پہ یہ کھمبے لگے ہو ہیں بجلی کے یہ لیکن یہ بھی دور ہے اچھا بجلی کا نامہ نشان نہیں ہے اور سوئی گیا سوا آپ پھر سمجھ سکتے ہیں تو یہ پلارٹ ہے تین مرلے کا پلارٹ ہے یہ جو ڈی پی سی ہووی ہے یہ ولی اس سے رائٹ سائیڈ پہ یہ پلارٹ شروع ہو رہا ہے یہ بلاک لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ یہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کی سیپریشن ہو اس کی ہوئی ہوئی ہے یہ میں آگے ہوں ابھی اس پلارٹ کی بیک سائیڈ پہ ٹھیک ہے ایریا کی بات کر لیں تو ایریا جو ہے نا یہ ابھی کم آبادی ہے ٹھیک ہے گھر وغیرہ بن رہے ہیں لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوگا جنہوں نے یہاں پر پلارٹ لی ہوں گے اچھا یہ میں کھڑ ہوں اس کی بیک سائیڈ پہ ٹھیک ہے یہ اچھا بکول اونر کے اور دیکھنے میں بھی نظر آ رہا ہے اس کا فرنٹ جو ہے نا 32 فٹ اس کا فرنٹ ہے تقریبا 32 فٹ فرنٹ ہے اور 24-25 فٹ جو ہے نا اس کی کہہ رہے ہیں کہ یہ لیندھ ہے ٹھیک ہے بھائی تو اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا فرنٹ جو ہے نا تین مرلے کا فرنٹ جو ہے نا 32 فٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر ریٹ کی بات کر لیں تو دو لاکھ رپے فی مرلہ یہ اونر ڈیمانڈ کر رہا ہے پائن دس ہزار رپے کی اس میں مزید بھی کم ہی ہو سکتی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹوٹل پلارٹ ہے اس کی چھے لاکھ رپیہ ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر اس میں بات کر لیں تو اس میں آپ کے پاس آپشن ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بھائی کہتا ہے کہ میرے پاس صرف تین لاکھ رپے ہے ٹھیک ہے میں تین لاکھ رپے میں پلارٹ لینا چاہتا ہوں تو وہ بھائی تین لاکھ رپے میں ڈیڑھ مرلہ پلارٹ لے سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی تو جو کم عمدنی والے ہیں یا جن کے پاس پیسے کم ہیں ٹھیک ہے تو وہ پلارٹ لینا چاہتے ہیں تو ڈیڑھ مرلے کا پلارٹ ان کو یہاں پر مل جائے گا صرف تین لاکھ رپے میں اور تین لاکھ رپے میں جو آپ کو پلارٹ ملے گا ڈیڑھ مرلے کا اس کا فرنٹ کتنا ہوگا فرنٹ کی بات کر لیں تو فرنٹ اس کا ہوگا سولہ فٹ ظاہر ہے 32 فٹ ٹوٹل کا فرنٹ ہے تو ڈیڑھ مرلہ کا فرنٹ جو ہے نا وہ سولہ فٹ آ جائے گا اچھا ابھی آپ کو اس میں آپ کو موقع کی صورتیال میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کر لیں یا ویسے ہے مطلب یہاں کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں پسند کرتے جانا تو خیر ہم سب نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ایک آپ کو اس سائیڈ پر بتا دوں ٹھیک ہے اس سائیڈ پر یہ والا پلارٹ ہے اس پلارٹ کے سائیڈ بھی یہ والا پلارٹ ہے ٹھیک ہے اس سے آگے پھر وہ دوسرا پلارٹ ہے اس کے ساتھ کچھ تقریباً دس ایک مرلے پر یہ ایک قبرستان بنا ہوئے ٹھیک ہے یہ کسی نے اپنی جگہ پرچیز کر کے اپنا فیملی کا ہی جو ہے نا بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ قبرستان ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک یہ پلارٹ ہے اس کے ساتھ یہ دوسرا پلارٹ ہے یہ پلارٹ تقریباً ہوگا آٹھ ایک مرلے کا پلارٹ ہوگا فرنٹی فرنٹ کیونکہ ان کے فرنٹ جہاں دیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے جا کر یہ والا تین مرلے کا پلارٹ ہے یہ یہ تین مرلے کا پلارٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل پلارٹ چھے لاکھ روپے میں مل جائے گا چھے لاکھ روپے میں سے بھی کچھ نہ کچھ ہم آپ کو کم کروا دیں گے موقع پر ٹھیک ہے بھئی اور اگر کوئی بھائی کہتا ہے کہ میرے پاس تین لاکھ روپے ہے میں نے تین لاکھ روپے بھائی ہی لینا ہے تو تین لاکھ روپے میں بھی اس کو ڈیڑھ مرلہ مل جائے گا ٹھیک ہے اور اگر کوئی بھائی کہتا ہے 3-4 لاکھ روپے بھائی ہے باقی بحسے میں مجھے ایک مینے کا ٹیمٹ چاہیئے دو مینے کا چاہیے تین مینے کا چاہیے چار مینے کا چاہیے تین چار مینے کا ہم آپ کو ٹائم بھی اس میں کروا سکتے ہیں area آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور بجلی کا بھی آپ کو بتا دیئے ٹھیک ہے وقتی دور پہ اگر کوئی بھائی ادھر سیٹنگ آپ نہیں کرنا چاہتا ہے دیڑ مرلا میں ٹھیک ہے تو تین چار پلیٹے لگا کے دیڑ مرلا میں آپ نے سیٹنگ کر سکتا ہے وہ سولر کی پلیٹے لگ جائیں گی اگر کوئی گزارہ کرنا چاہتا ہے تو نہیں کرنا چاہتا تو وہ barrier tone میں بھی تنگ ہے میں انگلینڈ میں ہی شفٹ ہو جاؤں ٹھیک ہے تو اگر کوئی گزارہ کرنا چاہتا ہے کوئی کہتا ہے میرے پاس کام رینج ہے میں نے اسی میں مطلب تھوڑا سا اور پیسے نہیں ہے میرے پاس یہ آنے کی امید بھی نہیں ہے میں فیلال دیڑ مرلک کی آپشن مطلب تین لاکھ روپے میں دیڑ مرلک آپ کو پلاڑ مل جائے گا تھوڑی بہت خرچہ اوپر کار کے ٹھیک ہے آپ کی سیٹنگ بن جائے گی پھر ایسا ایسا بندہ سیٹ ہو جاتا ہے زہر جب اپنا چھات ملتی ہے بندہ زینی طور پر سکون میں ہوتا ہے تو بندہ پھر باقی کا بندوبست بھی کر لیتا ہے اور پھر بعد کی آپشن یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ کہتا ہے یار ہم اتنا دور ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہاں سائیڈ پہ ہو جائے گا اب آدھی کام ہے تو بھائی جب آپ تھوڑا عرصہ اس میں گزار ہوگے اب آدھی بھی جات ہو جائے گی بعد میں آپ کے بس آپشن ہے اس کو سیل کر دو ساری جنگی تو آپ اگر اگر نہیں رہنے شاید تو گناہ رو چیز تو آپ کی بن جائے گی تین لاکھ رپیہ آپ کو ڈیڑھ مرلے کا پلاڑ مل جائے گا اور تقریبا فل اگر آپ تیار کرتے ہیں ماربل ٹائل تک آپ کا تقریبا پانچ سے چھ لاکھ رپیہ میں یہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر ہمارے طریقے سے تیار کریں گے ٹھیک ہے مطلب زہر ہے اگر آپ ہر چیز مہنگی لیں گے تو پھر آپ کا پانچ سے لاکھ میں تو کیا دس لاکھ میں بھی ہو سکتا ہے تیار نہ ہو ہمارا کام ہے ٹھیک ہے کانسٹرکشن کی فیلڈ بھی ہے ہماری اگر کوئی بھائی گھار تیار کروانا چاہتا ہے تو وہ کانسٹرکشن کام بھی ہم کرتے ہیں سرکاری سطح پر بھی اور پرائیویٹ بھی ٹھیک ہے بھائی تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا پانچ سے چھ لاکھ میں اگر کوئی گزارے والا کام کرنا چاہتا ہے تو تقریباً تین ایک لاکھ میں تین لاکھ کا پلاٹ لے لے دیڈ مبر لے کا اوٹ تین لاکھ رپے جو انا اوپر لگا لے ٹھیک ہے اور بیجلی کی بات ہے بیجلی سال دیڑھ میں تو آئی جائے گی ٹھیک ہے منیمم تو اس کے علاوہ اگر پلیٹیں آپ لگا لیں اس پہ آپ کا گزارہ ہو سکتا ہے اگر نہیں گزارہ کرنا سوئی گیس بھی ہو ساری ہو تو وہ پھر ہماری اور ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں چینل پر ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیسے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم رینج والی سستی جگہ جو ہے نا وہ جو ہے نا آپ سے شیئر کروں کیونکہ میں مطلب کم رینج والے ایریا میں ہی کام کر رہا ہوں چاکرا ہو گیا گرجہ روڈ ہو گیا ٹھیک ہے اڈیالا روڈ پہ کچھ بھائی کہہ رہے ہیں وہاں پر بھی کوئی چیز ہوگی تو ہم شیئر کریں گے چکری روڈ پر بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ بھی ہم شیئر کریں گے ٹھیک ہے ویسے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کم رینج والے پلارٹ یا مکان آپ سے شیئر کریں ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ اگر کسی بھائی کو سمجھ میں آئے تو بتائیے کہا ٹھیک ہے اگین آپ کو بتا رہا ہوں تین مرلہ سارا پلارٹ آپ کو 32 فٹ فرنڈ کے ساتھ آپ کو مل جائے گا یہ چھے لاکھ روڈ میں ڈیڑھ مرلہ آپ کو سولہ فٹ فرنڈ کے ساتھ آپ کو مل جائے گا تین لاکھ روڈ میں ٹوٹل تین لاکھ روڈ میں آپ کو ڈیڑھ مرلہ کا پلارٹ ملے گا اور ٹوٹل چھے لاکھ روڈ میں آپ کو تین مرلے کا پلاٹ مل جائے گا اور اچھا فرانٹ ہے اس کا ٹھیک ہے اگر کوئی ہمارے انیویسٹر بھائی ہیں وہ چلو یہ ہے کہ اس کو ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اب ان کو بتا جاتے ہیں کہ چھے یہ تین مرلے جگہ ہے اس میں ڈیڈ ڈیڈ مرلہ کے دو سیٹ بنائی ٹھیک ہے اس میں ان کو اچھی آمدن ہو جائے گی زہر ہے اس کا پلاٹ کا ریٹ اور ہوتا ہے تیار کسی نے اگر کر دی ہے چھے سات لاکھر پہ اوپر لگا کر ٹھیک ہے ڈیڈ مرلے کا ایک سیٹ بنا دی ہے ٹھیک ہے ڈیڈ ڈیڈ مرلے کے دو بنا دی ہیں ساڑھے چھے سات ایک پہ لگ جائے گا اور ساڑھے چھے سات دوسرے پہ لگ جائے گا تو پھر ٹوٹل تیرہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تیرہ پلس چھے کی یہ جگہ ہے بیس لاکھ ٹھیک ہے دس دس میں ان کو پڑ جائیں گے تقریبا پندرہ کے چودہ کے ان کے یہ سیٹ نکل سکتے ہیں انویسٹرز کے لیے بات کر رہا ہوں اور اگر کوئی بھائی اپنے لیے بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنے لیے دیکھ لے ٹھیک ہے کسی بھائی کو سمجھ میں آئے تو بتائیے کہ نہیں سمجھ میں آئے تو پلارٹ تھوڑے ہیں آپ نے پرشان نہیں ہو نا پلارٹ بھی کافی اور بکان بھی کافی ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھائی بھی ہمارے آتے ہیں تو وہ آ کے ہمارے ساتھ اپنی جو صحیح پوزیشن شیئر کریں گے کہ ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ ہے ہم اتنی اماؤنٹ تک لینا چاہتے ہیں تو ہم تب ان کو ان کی رینج کے مطابق گائیڈ کر سکیں گے ورنہ پھر یہ ہی ہوگا کہ جس بھائی کے پاس بیس لاکھ روپے ہے ہم اس کو چالیس والے مکان دکھاتے رہیں گے ٹھیک ہے اور پلارٹ اور جس کے پاس اسی لاکھ روپے ہے اس کو پھر ہم بیس لاکھ والے مکان دکھاتے رہیں گے ٹھیک ہے تو آپ آئیں ہمارے آفیس میں ہمارے ساتھ مشورہ بھی کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ایزی فری ہو کر تو پھر تاکہ ہم آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کی رینج کے مطابق گائیڈ کر سکیں ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ جی اللہ حافظ موسیقی